موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد اسلام علیکم ناظرین پروگرام غیب کی باتیں ہر اتوار کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق جذبے کے تحت پیش کیا جاتا ہے اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح کو قبول منظور فرمائے اور جو عراد و وظائف آپ کو دی جاتے ہیں اس کا بھی پورا پورا اللہ تبارک و تعالی آپ کو نفع عطا فرمائے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں گزشتہ کئی اتواروں سے ہم سلسلہ شروع کر رکھا تا تذکیہ نفس کا اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ تذکیہ نفس کا اس سلسلہ میں اس نے شروع کیا تاکہ قلب کی صفائی جب ہوگی تو قلب کی صفائی یہ اللہ کی محبت اور قربت کی پہلی سیڑھی ہے کیونکہ دل ہی وہ مقام ہے کہ جس میں انسانیت کا جہر بد ہے جو آنچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا گیا تو ابلیس نے آ کے اس پتلے کا موائنہ کیا اور ناک کے راستے سے اس پتلے کے اندر داخل ہوا جب باہر نکلا ہے تو اس نے قہکہ لگایا تو ملائکہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہا کہ اس بات پہ میں ہستا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ پتلہ تیار کیا ہے اور اس کو نیابت اور خلافت کا حق دینے لگے ہیں یہ پتلہ اس کا اہل نہیں ہے اس لئے کہ اس کا تو پیٹ ایک جوف ہے یہ اگر خالی رہے گا تو بھی یہ انسان کسی کام کا نہیں ہے اور اگر یہ بھر جائے گا تو بھی کسی کام کا نہیں ہے تو نیابت کا جو حق ہے یہ ادا نہیں کر سکے گا ہاں البتہ اس کے پہلو میں ایک پوٹلی ہے ظاہر وہ قلب تھا اس پوٹلی کے اندر میں داخل نہیں ہو سکا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوٹلی کے اندر ہی اس کے سارے کمالات بند کیوں تو بات وہی ہے ناظرین کہ قلب کا جب تذکیہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور محبت اب کی منزل کی طرف انسان اروج کرنے لگتا ہے اس لئے یہ تذکیہ نفس کا سلسلہ شروع کیا تاکہ قلب کے جو بری خسلتیں اور بیماریاں ہیں اس سے انسان پاک ہو جائے آج ہمارا چھٹا سبق کے تذکیہ نفس کے حوالے سے اور آج ہم گفتگو کریں گے بخل اور حبے مال کی حوالے سے کیونکہ بخل اور حبے مال یہ بھی بری خسلت میں سے خسلت ہے اور رضائل میں سے ایک رضیلہ ہے چنانچہ صوفیہ اکرام اس بات پر مجاہدر ریاضت کرواتے ہیں کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اس بخل سے پاک ہو جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بخل سے بچو اس لئے کس بخل نے پہلی امتوں اور قوموں کو برباد کر دیا بخل کہتے ہیں کنجوسی کو اسطلاح میں بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں شریعت مال خرچ کرنے کا حکم دے یا مروت تقاضہ کرے کہ انسان یہاں مال خرچ کرے وہاں جب انسان مال خرچ نہیں کرتا تو یہ بخل کہلاتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی دیو نعمت میں سے خرچ نہیں کرتا اور وہ اس کے لئے اپنے حق میں اچھا سمجھتا ہے تو یہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہے بلکہ یہ مال کل روز قیامت میں ایک توک بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے بخل کے دو علاج لکھے ہیں اور فرمایا کہ اصل میں بخل کا منشہ حب مال ہے انسان کی دل میں جب مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اب یہ انسان بخل کرنے لگتا اس کو خرچ کرنے سے ہاتھ کو روکتا ہے لہٰذا سب سے پہلے انسان اپنے دل کو اس مال کی محبت سے خالی کرے کیونکہ شریعت اسلامیہ نے مال جمع کرنے سے معنی نہیں کیا مال کی محبت سے معنی کیا ہے اور بزر فرماتے ہیں کہ مال اصل میں ایک ایسا بے وفا دوست ہے کہ جب تک یہ آپ سے جدانی ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو نفع ہی نہیں دے سکتا آپ کی جیب میں ہیں آپ کی تجوری میں ہیں آپ کی بینک میں ہیں کسی کام کا نہیں ہے ہاں جب یہ خرچ ہوگا آپ کی آگوش سے نکل کے دوسرے کی آگوش میں جب جائے گا اب یہ آپ کو نفع دے گا ایک وقتی روٹی ہے دو وقت کی روٹی آپ کو دلا پائے گا لیکن جب تک آپ کے ساتھ لگا رہے گا یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ مال اپنی ذات کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ مال کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں مال کو کوئی چباتا نہیں ہے ہاں اس سے مقصود کسی نفع کا حاصل کرنا یا کسی نقصان سے بچنا ہوتا ہے اب اگر یہ انسان خرچی نہیں کرتا مال کو اس بے وفا دوست کو اپنے سے جدائی نہیں کرتا تو کسی کام کا نہیں ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ مال سے محبت کرنا ہماقت ہے کیونکہ یہ مال تو ہے ہی بے وفا یہ آپ کے پاس رہنے والی چیز ہی نہیں ہے لہذا اس سے محبت کا تعلق نہ رکھو ہاں ضرورت کا تعلق رکھو ضرورت کے تحت آپ اس کو خرچ کریں اس لئے قرآن کریم میں اس کو قیوام فرمایا کہ زندگی کے قیوام ہے انسان کی زندگی کا سہارا اور قوت ہے انسان اپنی ضرورت میں اس مال کو خرچ کرتا ہے اور اس مال کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے اس مال کے ذریعے سے انسان چاہے تو جنت کو خرید سکتا ہے چاہے تو اس مال کے ذریعے سے جہنم کے گھڑوں میں گر سکتا تو مال اپنی ذات میں کوئی اچھی یا بری چیز نہیں اس کے استعمال پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے راستے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ مال آپ کو جنت کی منزلیں تیہ کروا دے گا اگر اس مال کو آپ نے برے راستے پر خرچ کیا تو یہ مال آپ کو جہنم کے گھڑوں میں ڈال دے گا اس لئے امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا علمی علاج تو یہ کہ انسان یہ سوچے کہ یہ مال مجھے نفع اسی وقت دے گا جب میں اس کو خرچ کروں گا اس بے وفا دوست کو جب تک اپنے سے جدہ نہیں کروں گا یہ آپ کو نفع نہیں دے گا لہٰذا خرچ کرنے کے یہ تصور جب اس کے دل پر آئے گا کہ یہ نفع کا حصول اور نقصان سے بچنا مقصود ہے تو یہ انسان مال خرچ کرے گا اور عملی علاج یہ ہے کہ اپنے نفس اور مجاہدہ کر کے یہ مال کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرے مباہ اور جائز چیزوں میں خرچ کرے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے عزیز و اقاری پر خرچ کرے تاکہ اس مال کے خرچ کرنے سے اس کا عملی طور پر یہ مجاہدہ ہوتا رہے اور دل سے مال کی محبت نکلے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کیم میں اشارت فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَوْمِيُنْفِقُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو ہمارے دیئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ عنوان قائم کیا کہ ہمارے دیئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ایسا کیوں فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں دو راز ہیں ایک راز تو یہ ہے کہ بخیل کے بخل کا علاج ہے کہ بخیل جب خرچ کرے تو یہ سوچ کر خرچ کرے کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے دیئے ہوا مال ہے جو کہ میں خرچ کر رہا ہوں لہٰذا اس کے بخل کا علاج ہو جائے گا جیسے کہ ایک بینک کا کیشئر ہے صبح سے شام تک چیک کیش کر کر کے دے رہا ہے ملیون ڈالر سارا دن دیتا ہے کبھی اس کو یہ ملال نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا مال دے دیا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ انہی کا مال تھا انہی کو دے دیا ہے بلکل اسی طریقے سے بخیل یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیا ہو مال تھا جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے اور دوسرا اس میں سخی کی سخاوت پر ناز کرنے سے یہ ممانعت ہے کہ سخی جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی جیب سے کوئی مال خرچ کر کہ اللہ تبارک و تعالی پر احسان کیا ہے بلکہ وہ یہ سوچے یہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا تھا یہ اللہ کی توفیق تھی کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا ہے اور خیر کے راستے میں مال بھی نہ خرچ ہوا تو یہ قابل شکر ہوگا قابل فخر نہیں ہوگا تو گویا کہ بخل کا علاج اور سخاوت پر ناز سے ممانع اس نے متعین کی گئی ہے اس لئے امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کر کے مال جب انسان خرچ کرے گا تو اس سے یہ ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکلے گی اور اس کے بخل کا علاج ہو جائے گا تو ناظرین آج کا سبق یہی ہے کہ جہاں شریعت کا تقاضہ ہو جہاں مروت کا تقاضہ وہاں مال خرچ کرے اور بیجا فضول خرچی سے اجتناب کرتا رہے تو ناظرین آج کی سبق تھا اب انشاءاللہ ہم کالز کا سلسل شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لائن پر یہ پہلے کالر کون ہے السلام علیکم والکم السلام جی میں کینیڈا سے بول رہی ہوں اشارت میرا نام ہے اور مجھے ایک خواب کی تبیر پوچھنی تھی جی 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 بتلائیے تو خواب اس میں میری بیٹی کو آیا تو وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ جن کوئی ہے ویسے انسان کی شکل میں تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے میری ماں کے نام کا حاج کرنا ہے تو وہ پھر اس سے پریشان ہو جاتی ہے اس پریشانی میں پھر نہ وہ اٹھ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹییں ان کو یا مسبب الاسباب اس کا وظیفہ مغرب کے بعد ایک سو ایک دفعہ کرنا چاہیے اور اس کے لئے حج کی دعا کریں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے حج نصیب ہو اور جب حج پر جائے تو اس وقت وہ نیت کر لے کہ جو بھی اہلِ اسلام جنات ہیں یا اہلِ اسلام انسان ہیں ان سب کو اس کا عجر و ثواب مل جائے اور ان کے لئے دعا خیر کر دے گا کر دے گی تو انشاءاللہ ان کے لئے باعث برکت ہوگا جی نیکس کال اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں مغرجینیہ سے تصمیم بات کر رہی ہوں جی جی تو آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے میرے تین سوالیں جی جی پہلا سوال میرے بیٹے کے بارے میں ہے میرا بیٹا یہاں سے دور رہتا ہے شال جل میں رہتا ہے اور وہ تھوڑا نشے شراب بغیرہ پیتا ہے اس کے لئے کچھ پڑھنے کے لئے بتا رہی ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے میرا بیٹا اس سے چھوٹا ہے وہ تھوڑا غصہ اس کو بہت آجاتا ہے پیسے ماشاءاللہ بہت آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں کچھ بتا رہی ہے تیسرے میں یہ سوال ہے میرے شور کے بازو میں بہت دارد ہوتا ہے ایک مہینے سے ختم نہیں ہونا اچھا تو مجھے یہ تین سوالوں کے آپ جواب دے رہی ہیں آپ کا پرگرام بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کی حبت کو قبول فرمائے تو پہلے مسئلے کے لئے آپ سورت بقرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی سیون اس کا ٹکڑا ہے یہ عشاء کے بعد ایک سو انیس دفعہ پڑھنا ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اور پانی پہ دم کر کے پانی ان کو پلا دینا ہے یہ تو اس کی بری عادت رفع کرنے کے لئے اور دوسرا جو غصہ آتا ہے اس کے لئے یہ درودِ ابراہیمی میں ٹکڑا ہے یہ اس کے ہر کھانے پینے پہ گیارہ مرتبہ دم کرنا ہے تو یہ نوے دنی عمل کر لینا ہے انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور تیسے شور کے بازو میں درد ہے اس کے لئے سور فاتحہ پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ سور فاتحہ گیارہ سانس میں پڑھنی ہے تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ دم کر لینا ہے اور وہ متاثرہ حصے پہ اس کی مالش کرنی ہے اور تھوڑ سے پانی دم کر کے پانی پلا دینا ہے یہ سیونٹی ون ڈیزی عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے ان کے بازو کا درد رفع ہو جائے گا جی نیکس کال جی نیکس کال اور آواز نہیں آ رہی ہلو اسلام علیکم مفتی صاحب میں جی لاسٹ رکھ بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کے بارے میں میں نے معلوم کیا تھا اپنے اشار کے بعد اس کو سورت نمبر البقرہ کی سورت نمبر ڈو ففٹی سکس بتائی تھی اور آپ نے بتایا تھا سور المومنون اس پر اور اس کے کپڑوں پہ ہر جگہ پانی پر دم کر کے آپ کریں لیکن مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بیٹا میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں رہتا اس کی جوب کسی دوسرے شہر میں ہے اور تو وہ میں کس طرح کروں دعا تو میں نے پڑھنی شروع کر دی تھی جو آپ نے بتائی تھی شاہ کے بعد ایک سو انیس زفا اور لیکن بیٹا میرا یہاں نہیں ہے لیکن وہ لڑکی یہاں پر رہتی ہے تو کیا کروں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا اور آپ سے کہ اگر میں آپ کو تفصیل سے خط لکھوں سارے حالات تو آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے گا تفصیل سے آپ کو سارے حالات بھی پتہ چل جائیں گے تو میں وہ کر دوں آپ مجھے بتائیے گا اور دوسرا میرے خواب ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں ایرپورٹ جیسی جگہ ہے اور میں جا رہی ہوں بہت سارے جیسے لوگ کھڑے ہیں اور کوئی خاتون ہے پورا بایا پہنی ہوئی ہے پورے پردے میں ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرف چلی جائیں ایک راستہ بتاتے ہیں دروازی کے طرف تو میں ادھر ادھر دیکھنی مجھے کوئی نظر نہیں آرہا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو عمرے پہ جانا چاہ رہی ہوں میں اپنے اکیلی نہیں جانا مجھے اپنے فیملی بچوں اور شوہر کے ساتھ جانا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرف چلی رہے ہیں میں اندر چلی جاتی ہوں تو جیسے ایک بہت بڑا کمرہ مجھے نظر آیا اور میں اس کمرے میں ایک بہت بڑی کھڑکی ہے اور کمرہ ایسا ہے جیسے ڈبل سٹوری اوپر کا کمرہ ہوتا ہے مجھے وہ نظر آیا اور میں نے وہ بڑی سی کھڑکی کھلتی ہے تو ادھر جو مجھے منظر نظر آتا ہے وہ منظر ایسا ہے اور مجھے جیسے آواز آئی ہے کسی نے کہا ہے کہ یہ جنت البقی ہے ماشاءاللہ تو میں نے میں اوزہ دیکھنی ہوں تو وہاں ایک ایسی اوپر چادر سی بچھی ہویا اور اس میں سے جو روشنی چھنچھن کر آ رہی ہے تو وہ میں ایک نور ہے یا وہ روشنی جو میں بتا نہیں سکتی آپ کو وہ میں نے روشنی دیکھی اور وہ بہت خوبصورت وادی ہے جیسے بادلی بادل ہیں اور اوپر نیچے بہت گرین رہی اور بہت حسین وادی ہے ماشاءاللہ لیکن اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے بہت مبارک بہت مبارک انشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی زیارتِ حرمین شریفین کی دولت سے آپ کو مالا مال کریں گے خاص طور پر روزِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو حاضری نصیب ہوگی آپ کسرہ سے دروشیف کا اعتمام کریں کم سے کم تین تسبیح دروشیف کا جو توفہ سرکارِ دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے باقی آپ کی بیٹے کا جو مسئلہ تھا وہ اگر بیٹا دور رہتا تو آپ پڑھ کے دعا کرتی رہیں اور گھر میں اگر اس کے کپڑے ہیں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر پانی شڑکتی رہیں اور اس کے دعا کرتی رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کے قلب کا تذکیہ ہو جائے گا تو ناظرین انشاءاللہ ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور آپ کی کال کا سلسلہ جائے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ جو وضائف جو عراد آپ کو دیے جاتے ہیں اس سے مقصود آپ حضرات کی خدمت اور آپ حضرات کی یہ مسائب اور تقالیف کو اللہ تبارک و تعالی دور کرے اس کے لئے ہم دعا گو رہتے ہیں انشاءاللہ بھی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں خوش حامدید ناظرین پرگرام غیب کی باتیں کال کا سلسلہ انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں ناظرین سے ایک درخواست ہے کہ بات مختصر کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کال کرنے کا موقع ملے اگر بات لمبی ہوگی تو دوسرے بہن و بھائیوں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ مختصر بات کریں انشاءاللہ آپ کو یہ اتمنان پخش جواب مہیا کیا جائے گا تو شروع کرتے ہیں کال کا سلسلہ دیکھتے گے لائن پر کون ہیں جی السلام علیکم حضر صاحب میں میں سے صدیقی بات کروں باریکم السلام الحمدللہ جی حضر صاحب میں نے خواب کی تابعیت پوچھنی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سو رہی ہوں وہاں سے گزرتی ہوں تو کوئی جیسے سام مارا ہوا پڑا ہوتا ہے لیکن میں آگے جاتی ہوں تو تھوڑے دے میں وہ زندہ ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری شانخیں ہوتی ہیں وہ مجھے پکڑ کے جکڑ لیتا ہے تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں میرے حضر مجھے کہتا ہے تو مستقفار پڑھو اور اللہ سے توبہ کرو تو تمہیں چھوڑ دے کہ میں جیسے آنکھیں بند کرتی ہوں تھوڑے دے میں دیکھتی ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے اور دیکھتی تو غائب ہو جاتا ہے اور آگے جاتی ہوں تو ایک بیگ بھرا پڑا ہوتا ہے پیسوں کا تو اس کا مجھے تعبیر کچھ نیتی ہے آپ سے شکریہ اللہ سے خواب اوورال آپ کی حق میں اچھا ہے اس میں سامب دیکھنا اس کی شاقے دیکھنا بہت خطرناک اور مکار دشمن ہے جس نے آپ کو نقصان پہنچانی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کے نتیجے میں آپ کی حفاظت ہو گئی ہے اس لئے آپ ایک تو استغفار کی تسبیح صبح شام ایک کریں اور دروشیف کی تسبیح صبح شام اور تیسرے کلمے کی تسبیح یہ تین تسبیح صبح شام کریں انشاءاللہ دشمن کے کسی بھی جہوار سے آپ محفوظ رہیں گی اور پھر اس کے بعد جو پیسے ان کا بیگ دیکھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی اور دشمن کا جو وار ہے اس سے آپ بچ جائیں گی اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے جی نیکس کالر السلام علیکم مونیر صاحب میرے ایک دو سوال ہیں چھوٹے سے بڑی چھوٹی بات کروں یہ ایک میرا بیٹا ہے چھوٹا وہ پیدایسی جوہر ہڈیاں کو پرابلم ہے کہ وہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں فوراً اٹھیں کم زور ہے اور ڈاکٹر مجھے یہ بولتا ہے کہ اس کی کبھی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی اور اس کی ہائٹ بھی کبھی تین فٹ سے زیادہ نہیں ہوگی تو مجھے ذرا سل اس مسئلے کے لئے آپ کچھ بڑے دے اور میرا ایک دوسرا بیٹا ہے جو بڑا اس کو میں قرآن قائد وغیرہ پڑھنے کے لئے بیٹا ہوں تو اس کا تلفز پڑھنے کا وہ صحیح نہیں ہوتا وہ صحیح طرح بول نہیں سکتا کچھ الفاظ تو اس معاملے میں میرے کو بتا دے اور ایک اور چیز ہے چھوٹی سے بتا دوں میرا چھوٹا تو خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے بارش کے باہر اور اس میں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اچھا سے ایک بجلی آسپال سے گرتی ہے دوسری طرف اور وہ گول گمتی رہی میرے گھر کی طرف آتی ہے دو تین چکر لگاتی ہے تو یہ مجھے خواب کے بارے میں کچھ لاتا بہت اچھا انشاءاللہ پہلے مسئلے کے لئے آپ ایسا کریں یا قبی القادر یا قبی القادر تین سو تیرہ دفعہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کے بعد اول آخر تیرہ مرد کو دروشی پڑھنی ہے پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر لینا وہ پانی بچے کو پلانا ہے اور تھوڑے سے تیر زیتون کے تیر پہ دم کرنا ہے اور تیل کی مالشہ آپ نے کرنی ہے اس کی ہڈیوں کی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہڈیوں کو مضبوط کر دیں گے اور دوسرے جو بچہ ہے اس کے لئے سور قریش سور قریش اور سورت علم نشرا یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ مرد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلائیں اور اس کے سینے پہ پھونک دیا کریں باقی خواب جو ہے خواب کا مطلب یہ ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مالی حق آپ کے سر پر ہے اگر کسی کو کوئی مالی حق یا کوئی قرض آپ پر ہے آپ بھول گئے ہیں اس کو یاد کریں یا کوئی نظر آپ نے مانی تھی وہ نظر ابھی تک ادا نہیں ہوئی تو اس نظر کو یاد کر کے اس نظر کو ادا کریں تو بارکیف جو ہے حضب توفیق آپ صدقہ اللہ کی راستے میں دے دیں غریبوں کو دے دیں تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی اور آپ کو نفع ہوگا جی ڈیکس کالر اسلام علیکم حضرت میں سلاؤدین بول رہا ہوں آرلینٹن ٹیکس سے یہ حضور میں آیا تھا آپ کے پاس نیویار تو ماشاءاللہ میں نے عبداری بھی رکھ لی ہے حضور ماشاءاللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق دے رہی ہیں ہمیں اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں آپ نے مجھے کچھ پڑھنے کیلئے چیزیں دی تھی ماشاءاللہ تو اللہ کے کلام سے برکت ہو رہی ہے لگتا ہے بندشے دور ہو رہی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت مغارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اسلام علیکم صاحب ماشاءاللہ سن کے بہت ہی مسررت اور خوشی ہوئی بس یہی اصل نفع ہے کہ خیر آگے پھیلتی ہے لوگوں کو عمل کی توفیق ہوتی ہے بات وہی ہے جو میرے دادہ پیر شیر پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یارب میں شباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب میں شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں تو حقیقت ہمارا کام یہ ہے کہ سنتوں کی اتباع کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقل کرنا ہمارا کام ہے اس نقل کی قیمت اصل کے برابر لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے تو بہت مبارک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اخیلاص و تقوی کی دولت سے محلہ محلہ فرمائیں جی نیکس کالر اسلام علیکم میں مختصہ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہیں رفتارہ نام ہے میرا مجھے اپنے خواب کی تعویر پوچھنی ہے آپ کا پروگرام ہم لوگ بہت اچھی شوق سے دیکھتے ہیں خواب میں نے ابھی کوئی تقریباً ایک مہینہ پہلے دیکھا تھا اور وہ یہ ہے کہ جسے ایک بہت بڑا میدان سا ہے سمندر کا کنارہ سا ہے تو ہم لوگ وہاں کھڑے ہیں کافی لوگ ہیں تو دور سے ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا عذاب آ رہا ہے آکمان پہ سفید برف کی شکل میں آ رہا ہے بہت بڑے بڑے برف کے جیسے گالے سے ہیں تو سب لوگ جان بجھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں میں بھی بھاگتی ہوں آگے آگے تو وہاں ایک چھوٹا سا ایک سیلا سا ہے میں اس سے چڑھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگتی ہوں زور زور سے ہمیں کہتی ہوں کہ یہ سورہ یاسین پڑھوں گی تو یہ عذاب جو ہے اللہ کا چلا جائے گا تو ہماری رشتہ دار ہیں وہ بھی کھڑی ہیں وہاں سے وہ بھی پڑھ رہی ہیں وہ کہتی نہیں میں یہی صحیح ہوں تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ سے جیسے پیچھے پیچھے ہو گیا سب اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی یہ بہت سا کافی دنوں سے بہت لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ جو آہستہ کریمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں جلالی ہے یہ نہیں پڑھنا چاہیے پوچھ کے پڑھنا چاہیے یا کس رق پڑھنا چاہیے آپ پلیز اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے بہت مہربان ماشاءاللہ خواب جو ہے کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ جس علاقے میں آپ نے وہ خواب دیکھا ہے اگر وہ علاقہ یاد ہے تو اس کا مطلب اوورال وہاں کی علاقے کہ لوگ کسی گناہ میں اجتماعی گناہ میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس علاقے میں ٹوٹ رہا ہے باقی جو لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ سوری یاسین آپ نے تلاوت دیکھی اور قلب کا تذکیہ کرتے ہیں کیونکہ سوری یاسین یہ وہ قرآن کریم کا دل حدیث پر فرمایا کہ ہر چیز کے ایک دل ہوتا ہے سوری یاسین قرآن کریم کا دل ہے تو دل کا تذکیہ کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اس غضب سے محفوظ ہیں باقی آیت کریمہ کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا اس میں شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلالی بھی ہیں اور جمالی بھی ہیں تو جہاں تک وظائف کی یہ جو نویت ہے ہاں یہ جلالی ضرور ہے لیکن کسی عالم سے کسی بزرگ سے اجازت کے ساتھ اس کا آپ ختم کریں سوہ لاکھ ستر ہزار تو کوئی مذاقع نہیں ہے ویسے اگر اس کے اول اور آخر میں دروشیف شامل کریں اور کرنا چاہیے تو اس سے پھر وہ جلال جمال میں بدل جاتا ہے چنانچہ آیت کریمہ جب بھی پڑھیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم اکتالیس مرتبہ جب بھی دعا کریں تو اکتالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینی چاہیے کیونکہ اس میں اسم آزم ہے اور دعا یقیناً قبول ہوتی ہے تو دروشیف شامل کر لیں تو یہ جلال جمال میں بدل جاتا ہے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی مذاقع نہیں ہے جی نیکس کالر اسلام علیکم وعلیکم سلام مفتی صاحب جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی مجھے یہ دو خواب پوچھنے تھے اپنے ایک تو خواب تھا کہ میں نے کچھ سفید رنگ کی جنگلی سی بلیوں دیکھی جو بہت ہی خطرناک اور ویسی ہیں ان میں ایک سفید چیتا ہے جس کو میں موت سے پکڑ کے اٹھا لیتا ہوں اور انہی بلیوں کی طرف پھیک دیتا ہوں اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہوں ایک تو یہ تھا اور دوسرا یہ کہ دوسرا خواب یہ ہے کہ دو عورتیں ایسے ہمارے گھر میں آئی ہیں اور ہمارے بچوں کے کپڑے لے کے جا رہی ہیں ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ لے کے جائیں مگر وہ لے جاتی ہیں ہمارے بچوں کے کپڑے تو آپ بڑی مہربانی ہوگی اس کا پہلے خواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چوغل خور دشمن تھا اور اسی طریقے سے کوئی مکار دشمن تھا دونوں طرح کی دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہو گئی آپ نے دروازہ بند کر لیا ان کے نقصان سے آپ بچ گئے ہیں اس لئے حسب توفیق آپ بطور شکرانے کے صدقہ دے دیں اور صورت کوثر ہر نماز کے بعد تین مرتبہ صورت کوثر پڑھ کے اپنے وزن پر دم کر لیا کریں اور دوسرا جو بچوں کے کپڑوں کا جو معاملہ ہے وہ خواب اوورال اچھا نہیں ہے آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی نظر و توجہ رکھیں اور کسی بھی قسم کی ایسے جو گندے برے محل سے ان کو محفوظ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی بچے جائے وہ کسی بھی قسم کی بری تربیت سے محفوظ رہیں گے جی نیکس کالر سلام علیکم جی سلام میں جی یاسمین خان بول رہی ہوں نیو یوک سکارٹ پیل سے کیسے ہیں آپ جی آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا آپ نے میں جابلس کی آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا صورت جمعہ اور یا وہابوں کا وز تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے فارمیسی ٹیکنیشنز کی اور سیلزی پیکج بھی بہت اچھا ملے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا تھا اللہ تعالی آپ کو اس کا عجب دے اللہ آپ کے مرتبہ اور بلند فرمائے آمین آمین دوسرا مجھے دی یہ پوچھنا تھا کہ اگر مجھے کچھ اور آپ پڑھنے کے لیے دے دیں میں چاہ رہی ہوں کہ میری میں جہاں پر آج کئی تھی جس برانچ میں جاب کرنے کے لیے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے کہ میری وہاں ٹرانس پر ہو جائے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت مسرد ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت اچھی جاب دے دی ہے اللہ اس کو قائم و دائم رکھے آپ بطور شکرانے کے حضب توفیق صدقہ نکال دیں اور دو رکعات نمازیں شکرانہ دا کریں باقی آپ دوسری برانچ میں ٹرانس پر ہونا چاہتی ہیں اس کے لیے سرد بنی اسرائیل آیت نمبر اسی سرد بنی اسرائیل آیت نمبر اسی یہ عشاء کے بعد فورٹی ون ٹائم آپ پڑھ لیں ایک تالی زفر پڑھ کے دعا کر لیں اول آخی گیارہ مرد مدروشی انشاءاللہ آپ کو اچھی برانچ کے اندر ٹرانس پر ہو جائے گا تو ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہ گا اور اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ جو عوراد و وضائف ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو اور ہمارے حق میں بھی وہ صدقہ جاری ہو بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر خوش حامدید پرگرام غیب کی باتیں ناظرین جو وضائف اور عراد ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے آپ کاغذ اور کلم اپنے پاس رکھا کریں تاکہ ہاتھ کے ہاتھ وہ وضائف اور عراد لکھ لیا کریں اس لئے کے بعد میں ہمیں کالز آتی رہتی ہیں کہ ہمیں لکھنا یا سننا مس ہو گیا ہے اس کے لئے پریپیر رہا کریں اس لئے کہ بار بار جو ہے وہ وضائف آپ لکھوائیں گی آپ کے لئے بھی مشقت ہے اور ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ کالز کا سلسل شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لائن پر پہلے کون ہے جی ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم سلام ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام جی آواز آ رہی ہے ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جی آپ بتلائیے آپ کے آواز آ رہی ہے جی جی مجھے کھالی دو سوال پوچھنے تھے میری بڑی بہن کا مجھے پوچھنا ہے اس کی مالی حالت بھی خراب ہے اور اس کو آرثرائٹس کا پرابلم ہے اور مجھے میرے گھر کا پوچھنا تھا کہ جو ہے وہ میرا گھر تین ہفتے ہو گئے ہیں وہ سیل پہ لگایا ہوئے وہ سیل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ بہن کی مالی حالت کے سلسلے میں کہ سورت ملک عشاء کے بعد تین مرتبہ سورت ملک تلاوت کریں اور تلاوت کر کے وہ مالی خوشحالی کی دعا کر لیا کریں اس کی علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت یا سلامو یا ناصرو یا سلامو یا ناصرو کا ورد رکھیں انشاءاللہ ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی خزانہ غیب سے مدد ہوگی باقی جو ان کو تکلیف ہے اس کے لئے ہر کھانے پینے پہ ایک مرتبہ سورت قریش دم کر لیا کریں انشاءاللہ ان کی تکلیف وہ بھی رفع ہو جائے گی باقی آپ کا جو معاملہ مکان نہیں بکرا اس کے لئے چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ توحید یہ ایک سو ایک دفعہ آپ نے مغرب کے بعد یا اثر کے بعد پڑھنا ہے اول آخر گیارہ برد و دروشی اور پڑھ کے دعا کرنی ہے یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیئے سے آپ نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اچھے نفع کے ساتھ آپ کا مکان بک جائے گا جی نیکس کالر ہاں جی اسلام علیکم ہاں جی آپ سے دو سوال کرنے تھے ایک تو میں اپنے ہزمن کی جاب کے بارے میں ان کی جو جاب ہے وہ پرمننٹ نہیں ہے تو ایک تو وہ پرمننٹ ہو جائے پکی ہو جائے اور دوسرا جو میرے بیٹے کا بزنس ہے اس میں وہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا اس وقت تو اگر کچھ آپ پڑھنے کے لئے بتائیں تو چاہتے اس کا بزنس اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ ہزمن کے لئے یا وہابو چودہ سو چودہ دفعہ عشاء کے بعد یا وہابو پڑھیں اول آخر چودہ مرتبہ دروشیف یہ نائنٹی ٹو ڈیز کرنا ہے نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں انشاءاللہ ان کی جاب پرمننٹ ہو جائے گی اور روزگار کا اچھا انتظام ہو جائے گا باقی آپ کی بیٹے کا کاروبر چلتا نہیں ہے اس کے لئے صورت قریش عشاء کے بعد ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنی ہے ایک سو پچیس مرتبہ قریش اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا کاروبر اچھا چلے گا اگر تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی اگر دکان دفتر میں چڑک دیا کریں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے تو یہ شروع کریں انشاءاللہ ان کا کاروبر بہتر ہو جائے گا جی نیکس کالر علیہ السلام علیکم محمد صاحب میں شکاہو سے اصمہ بات کر رہی ہوں ہم لوگ امریکہ سے موڈ کر رہے اور اپنا گھر بیٹھنا چاہ رہے ہمیں کچھ ایسا بتا جیتے وظیفہ کے جل جل گھر بیٹھ جائے اور دوسرا سوال میرا میرے بھائی کے لیے ہے جو ابھی جوب لیس ہوا ہوا ہے پاکستان بیٹھا ہوا ہے اور میرے لیس جوب کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ میرے لیس میں جوب ہو جائے اس کے لیے آپ ایسا کریں پیدا مکان کے لیے اور آپ لوگ مو ہونا چاہتے ہیں سوہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر اسی آیت نمبر اسی عشاء کے بعد اسی مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اس میں آپ نے اپنے دونوں مقاصد کی ریت کرنی ہے کہ آپ خیر سے دوسری اگر مو بھی ہو جائیں گے اور مکان بھی انشاءاللہ نفع کے ساتھ بگ جائے گا اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف یہ اسی دن کی نیت سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے باقی بھائی جو ہے جوب لیس ہے اس کے لیے یا وہابو یا وہابو چودہ سو چودہ دفعہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے اول آخی چودہ بات پر دروش شیف یہ میڈلیس کیلئے دعا کرتے ہیں جو چاہتا ہے انشاءاللہ اس کی جوب ہو جائے گی اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت یا عزیزو یا ناصیرو یا عزیزو یا ناصیرو کے وزر رکھے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آسانی کے ساتھ جوب ہو جائے گی جی نیکس کال حلو سلام علیکم علیکم سلام مختصر صاحب میں ہیسٹن ٹیکسس سے بات کر رہا ہوں جی جی مجھے آپ آپ صرف خواب کی ایک تابع پوچھنی تھی جی بتائیے میرے والد صاحب جن کا انتخاب ہوا ہے جولائی فائس ٹو تھاؤزن الیون میں جی جی تقریباً ساتھ مہینے ہوئے ان کے بارے میں تقریباً ان کے انتخاب کے دیر مہینے کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ والد صاحب اس کی طرح ہسپیٹل کا بسطر ہوتا ہے اس طرح ایک بسطر پر لیٹے لیٹے تھے اور میں اور میرے سب سے چھوٹا بھائی جو ان کے انتخاب پر سب سے زیادہ رویا تھا ہم دونوں ان کے پیچھے کی طرف کھڑے تھے وہ ہمیں مون سے نہیں دیسے دل گئے ہم ان کو پیچھے کی طرف سے دیکھ سکتے تھے چھوٹا بھائی ان کے بازوں سے گوشت کی بوٹیاں کار رہا اور بالٹی میں ڈال رہا تھا جو بوٹیاں میں نے اپنے آنکھوں سے بالٹی کے اندر دیکھی ہمیں الفاظ ان سے کہے تو وہ دوبارہ مطمئن ہو گئے اور لیٹ گئے اس کے بعد میرا خواب ختم ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خواب کس طائب کا تھا درہل ان کا انتخاب پھیپروں کی خرابی کی وجہ سے ہسپٹل میں ہوا تلکہ بھی مرض ہو چکا تھا ان کا اپن ایٹ سرجی تھی ہسپٹل میں ہو چکی تھی اور ان کا انتخاب آئیس ٹیو میں ہوا تھا بس میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے والد ساتھ جس حالت میں اس وقت انتخاب کے بعد تو مجھے کسی طرح سے میسیج مل جائے تو تھوڑے عرص کے بعد میں نے ایک خواب اور دیکھا وہ بلکل ہشاش برشاش بلکل تاب شد رکھتے پہنے جس طرح کسی تقریب بن جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں ویسپٹ وغیرہ پہنے شانی چہرہ ان کا بلکل سہت منت ہے میں ان کو دیکھ سکتا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے ان کو بلکل سہت مند دیکھا وہ مجھے پسکون میں نے آیا تھا پہلا اور دوسرے خواب کا کیا لنک دیو اور مجھے کیا میسیج دیا گیا ہے آپ لیے ذرا وضاعت کے ساتھ اس کو بیان پہلے خواب میں جو ہے بھائی کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا ہے تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر بھائی کی دینی حالت اچھی ہے تو تو وہ اس کے حق میں وہ خواب اچھا ہے تو والی صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی اس کو توفیق ہوگی لیکن اگر اس کی دینی حالت اچھی نہیں ہے تو اس سے کوئی والی صاحب کے حق میں کوتائی ہوئی ہے اس کوتائی کے حوالے سے بھائی کو چاہیے کہ وہ کسر سے استغفار کرے والی صاحب کے حق میں اور ان کے لیے بخشیش کی بہت دعائیں کرے تاکہ والی صاحب کی طرف سے جو بھی یہ کوتائی ان کے لیے ہوئی ہے تو وہ کوتائی رفع ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے باقی جو دوسرے خواب میں آپ نے ان کی قیفیت دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والی صاحب کی الحمدلہ بخشیش ہو گئی ہے اور انہیں جنت میں آخرت میں اچھا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا گیا ہے اب آپ ورثہ پر یہ حق ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے اسالے سباب کرتے رہیں انشاءاللہ آپ ذرات کو نفع ہوگا جی نیکس کالر جی میں انشاءاللہ بھو رہی ہوں اسلام علیکم ہاں جی میری بہت نراز ہو کے دو بچیوں کے ساتھ گھر چھوٹ کے چلی گئی ہویا تو میں چاہتی ہوں کوئی نہ کوئی ایسا سسلہ جب وہ واپس آجے تو نہ بچوں کو ملاتی ہے نہ خوض آتی ہے تو کوشش کی کہ میں یعنی کے ختم کر دوں تو آپ کے بیٹے بھی بیٹا بھی ساتھ چلا گیا آپ کے بیٹا بھی جو ہے نا وہ کام سے اپنا دل چراتا ہے تو وہ بھی کام پہ لگتے انشاءاللہ اس کے لئے آپ سورت والعادیات سورت والعادیات سیونٹی ون ٹائم مغرب کے بعد پڑھنی ہے مغرب کے بعد پڑھنی ہے اولا کی گیارمت و دروشیف اس میں نیت کرنی ہے اس بہی آپ کے بہو کے اور بچوں کے واپس آنے کی اور تھوڑ سے پانی پہ دم کر کے پانی آپ نے مین دروازی کی چوکٹ پہ جو ہے وہ اوپر اوپر چھڑک دینا ہے یہ کرنا ہے اور باقی بیٹے کے لئے اہ دن اس سرات المستقیم یہ ہر کھانے پینے پہ گیارہ مرتبہ دم کر کے اس بیٹے کو کھلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ معاملہ درست ہو جائیں گے جی نیکسٹ کالر سلام علیکم والکم سلام میں نادی آباد کر رہی ہوں اوہائے سے جی جی مجھے ایک توئی پوچھنا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ گھر لینا چاہ رہی ہے تو مجھے کچھ بتا دیں کہ وہ پرسکے کچھ ایسا کہ اس کو کوئی اچھا اس کی مرضی کا رحمت و برکت والا گھر مل جائے اور دوسری یہ کہ میرا نوازہ ہے چار سال کا تو اس نے خواب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور ان کی ایک کزن ہیں تو چھوٹی بچی ہے وہ بھی تو چاروں جو ہیں اس پہ بیٹھے ہیں بادروں پہ آسمان پہ اور سیب کھا رہے ہیں تو اس نے خود مجھے سنایا تو ذرا ان کے بارے میں مجھے بتا دیجئے گا ماشاءاللہ بہت اچھا خواب دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بچی میں روحانی صلائیت ہے اس کی دینی حالت اور روحانی صلائیت پر آپ نظر رکھیں اور اچھی تعلیم اور تربیت کا اس کے لئے انتظام کریں انشاءاللہ اللہ کی رامح سے یہ بچی روحانیت کے میدان میں ترقی کرے گی جی نیکس کالر اسلام علیکم مفتی صاحب والیکم سلام ایک تو میں نے آپ سے خواب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مجھے دن پہلے خواب آیا تھا کہ میرا گولڈ کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے یہ مسلسل مجھے دو تین دفعہ آیا ہے اور پھر چوتھی دفعہ مجھے یہ آیا ہے کہ کوئی چوری کرنے آتا ہے تو ہم لوگ پولیس کو کھال کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں ایک یہ ایک میں نے کچھ دن پہلے آپ سے وظیفہ پوچھا تھا اپنے ہسپین کے بارے میں وہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ ان کو باز تان کرتے ہیں جو ان کا باز ہے تو وظیفہ پڑھنے سے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کام میں امپروومنٹ ہے وہ بلکل ٹھیک رہے تو آج کل پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دو ویک کے لیے ٹائم ہے آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں جی بہت اچھا اس کے لیے جو پہلے خواب دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کسی مالی نقصان سے حفاظت ہو گئی ہے کسی مالی نقصان سے بھی حفاظت ہوئی ہے اور کسی جھگڑے سے بھی آپ بچ گئی ہیں اس لیے بطور شکرانے کے دو رکعت نماز شکرانہ دا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں باقی یہ حزبنٹ کا جو معاملہ ہے ناغہ سے نور پڑھیں اپنے دفتر کے تمام حالات کی نیت کر کے باقی چلتے پھرتے ہر وقت یا عزیز ہو یا ناصر ہو اس کا ورد رکھیں انشاءاللہ ان کی جاب بحال رہے گی اور وہاں پہ جو معاملات ہیں انشاءاللہ ان کے حق میں ہو جائیں گے تو ناظرین وقت ہوا ایک اور بریک کا تو بریک کے بعد انشاءاللہ کالز کا سلسہ جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بار پھر خوش حامدید ناظرین پروگرام غیب کی باتیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اوراد و وضائف بتائیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے اور یہ سلسلہ ہماری لئے صدقہ جاریہ ہو تو انشاءاللہ کالز کا سلسہ شروع کرتے ہیں دیکھنے کے لائن پہ پہلے کالر کون ہے جی ہیلو اسلام علیکم حبالیکم السلام جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میرے دو سوال ہیں جی ڈاکٹر نے مجھ کو تھائرورٹ کا مسئلہ بتایا ہے میرے شہر کے حوالے سے اسے لئے کچھ پڑھنے کے لئے بتائیں اور میری بچیاں ہیں مجھے کچھ بیدے کے لئے پڑھنے بتا دیں بیدہ کے لئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اللہ کے ناموں میں سے کوئی بید بتائیں جو میں اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا کروں جی تاکہ بچوں کے ساتھ آسانی سے میں سارے جن میں پڑھتا ہوں بہت اچھا تو آپ اپنی بیماری کے لئے صورت یاسین سات مبین کے ساتھ بلکہ اور بھی جو ناظرین جن کو ایسی کوئی بھی تکلیف ہے اور اگر نہیں ہیں تو بھی اس پر عمل کرتے رہیں تو کسی بھی اندرونی بیرونی بیماری سے محفوظ رہیں گے بہت مجرب عمل ہے صورت یاسین پڑھنی ہے سات مبین کے ساتھ اور ہر مبین پہ سات مرتبہ صورت فاتح پڑھنی ہے اس طریقے سے گوئے ہے کہ انچاس مرتبہ صورت فاتح ہو جائے گی اور سات مبین کے ساتھ صورت یاسین ہو جائے گی تو یہ صبح فجر کے بعد پڑھ کے پانی پہ دھم کر لیں دن پر اسی پانی میں سے تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں کم ہو جائے تو اس میں اور ملاتے رہیں رات تک جتنا پی لیا باقی پودوں میں ڈال دیں صبح نیا پانی لے لیں نائنٹی ٹو ڈیز بلا ناغہ یہ عمل کر لیں تو اندر باہر کی کسی بھی قسم کی بیماریاں ہوگی وہ بیماریاں رفع ہو جائیں گی اور مکمل اللہ صحیح دے دیں گے چہانچہ آپ اس پہ عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کے تھائیروڈ کا مسئلہ یا اور بھی جو بھی مسائل تکلیف ہوگی وہ سب رفع ہو جائے گی اس کے علاوہ باقی بیٹے کے لیے آپ پہ ایک تو یہ کریں کہ جب خوشخبری ہو جائے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ محمد نام رکھنے کی نیت کر لیں یہ نیت کرنے کی یا اللہ اس حمل کا نام میں نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد رکھ دیا ہے ایک تو یہ کریں دوسرا سورہ یاسین کی آیت نمبر چھتیس آیت نمبر چھتیس یہ روزانہ چھتیس مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اور پانی پی لینا ہے اور تیسرا سورہ یوسف روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی پینا ہے اور اپنے بدن پہ پھونک لینا ہے چار مہینے تک یہ سورہ یوسف پڑھنی ہے تو یہ دو تین آمال آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیٹا آپ کو عطا کیا جائے گا اور باقی آپ جی اپنے اس کے وظیفے کے لیے چلتے پھرتے ہر وقت یا اللہ یا مالکو یا اللہ یا مالکو کا وردرک ہے یہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نافع ہوگا جی نیسٹ کالر اسلام علیکم میرا نام یاسمین ہے جی جی اور میں جورجیا سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ہے چھوٹا بچہ اس کو وہ ابھی کالیج پہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو بڑا سلف کانفیڈنس اس کو بلکل نہیں ہے وہ ہر وقت خوف جدا رہتا ہے اور اس کو وہ بولتا ہے میں پڑھتا بہت ہوں لیکن اس کی ہمیشہ ٹیسٹ بگرہ میں اس کے گریڈ اچھے نہیں آتے ہیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا ہے اس کو وہ تھوڑا ہائپر رہتا ہے اور اس کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا ہے اس کے جب بھی وہ گاڑی چلاتا ہے وہ کئی نئی گاڑی لیتا ہے تو اس کو اس کی ہمیشہ اس پہ ایکسیڈنس ہوتے ہیں یا گاڑی بار بار اس کے لگ جاتی ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت اچھا اس کے لئے آپ ایسا کریں پہلے بچے کے لئے سورت زلزال سورت قدر سورت والعادیات اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا ہے سورت زلزال سورت قدر سورت والعادیات اور سورت قریش یہ جن کو بھی سیلپ کانفیڈنس کا مسئلہ ہو احساس کم تری جن بچوں کو ہو یا جن افراد کو اس کے لئے بہت مجرب ہے اگر ہر نواز کے بعد ایک ہی مرتبہ پڑھ کے سینے پہ پھونکتے رہیں تو کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے باقی دوسرے بچے کے لئے سورت آل عمران کے آیت نمبر ایٹی تھری ایٹی تھری آیت نمبر سات دفعہ پڑھ کے صبح شام اس بچے پہ دم کرنا ہے پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دینا ہے انشاءاللہ جو ہائپر ہو جاتا ہے اس میں احتدال پیدا ہو جائے گا جی نیکس کالر سلام علیکم مفتی صاحب والیکم سلام آن جی آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے میں بہت دیر سے کال کھا رہا ہوں تو میرے دو سوال ہیں ایک تو میں مفتی صاحب نماز کی مطلب جب میں بھوزو کار کے کوشش کرتی ہوں نماز پڑھنے کی تو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں اوہ اچھا تو قرآن پر پہلے میں بہت پڑھتی تھی نماز بہت پڑھتی تھی لیکن آپ مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا میں نہیں پڑھ سکتی ٹھیک ہے تو یہ میں نے پوچھنا ہے کہ میں کیا پڑھوں تو دوسرا میں نے اپنے بیٹے کے لئے پوچھنا ہے کہ وہ شادی کے لئے راضی نہیں ہے اس کی بتیس سال عمر ہو گئی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے پہلے مسئلے کے لئے آپ یا حیو یا قیوم یہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم کا وید رکھیں اور مغرب کے بعد ایک سو دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھ کے پانی پہ دھم کریں اولا خی گیارمت و دروشی تو وہ پانی پی لیں یہ عمل شروع کریں اس سے آپ کے لئے انشاءاللہ عبادات آسان ہو جائیں گی اور قوت پیدا ہو جائیں گی جن لوگوں کو بھی عبادات میں سستی ہو تو وہ یا حیو یا قیوم کسر سے پڑھیں اور مغرب کے بعد سو دفعہ پڑھ کے پانی پی لیں باقی بیٹا جو ہے شادی کے لئے راضی ہو جائے اس کے لئے صورت الرحمن صورت الرحمن تین مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اور پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلانا ہے اگر پلانا ممکن نہ ہو تو اس کی کلوزی وغیرہ میں جو کپڑے ٹنگے ہیں ان کپڑوں کے پر وہ پانی کو چھڑک دیں تو یہ عمل شروع کر دیں نائنٹی ڈیز کے لئے نبوے دن کے لئے کر لیں انشاءاللہ وہ خیر کے ساتھ شادی کے لئے راضی ہو جائے گا جی نیکس کالر ہلو جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میں شاہستہ بات کر رہی ہوں مجھے آپ سے دو سوال پوچھنے ہیں میں دو مہینوں سے کافی بیمار ہوں میری کڈنیز میں پین ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹرز کو کچھ اس کی وجہ نہیں دکھتی اور میری ریسنٹلی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور میں سٹوڈنٹ ہوں کافی ماشاءاللہ سے اچھا پڑھ لیتی ہوں تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے کوئی کہتا ہے کسی نے شاید کچھ کر دیا کیونکہ کوئی ڈائیگنوزس نہیں ہو رہا تو میں کافی پریشان ہوں مجھے کوئی ایسی دعا دیں کہ مجھے کوئی مرض نہ ہو اور جو پرابلم ہیں وہ دور ہو جائے اور دوسرا یہ کہ میں نے جب کافی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو مجھے بہت اچھے خواب آ رہے ہیں رات میں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے اور اس کمرے میں مجھے کوئی کہتا ہے کہ اس جگہ وہ جاتے ہیں جو حج پہ جانے والے ہیں اور اس کمرے سے میں لوگوں کو نکلتے دیکھتی ہوں جو ان لوگوں نے گلے میں گلاب کے پھولوں کی مالا پہنی ہوتی ہے کافی لوگوں نے میں اپنی مالدہ کے ساتھ اس کمرے میں انٹر ہوتی ہوں تو وہاں پر ایک قبر ہوتی ہے تو میں وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہوں تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آتا ہے کہ میری کمر پہ جو لوئر بیک ہے وہاں پہ کسی بزرگ کے دو پیر ہوتے ہیں جو میری کمر کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی گرم ہوتے ہیں پیر اور جیسے کہ کسی زندہ انسان کے پہر ہوں اور میں اٹھ جاتی ہوں در کے مارے تو میں پلٹتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ کسی کی باڈی ہوتی ہے جو پوری کورڈ ہوتی ہے مجھے ان کا چہرہ نہیں دیکھتا اور وہ بس ان کے پیر جو ہیں وہ میری کمر پہ ٹچ کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پہلے مسئلے کے لیے آپ ابھی میں نے سوری یاسین کا عمل بتلایا ہے تو سوری یاسین والا عمل کر لیں اس کے لیے اور اس کے علاوہ سورت قلم کی آخری دو آیتیں یہ سات مرتبہ پڑھ کے صبح شام آپ اپنے اپر دم کرتی رہیں تو انشاءاللہ آپ کو نظر بھی نہیں لگے گی اور معاملات دوسر رہیں گے باقی خواب کا مطلب واضح ہے انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی خوشحال ہوگی اور خیر و برکت اور خوشیہ ملیں گی جی نیسٹ کالر ہلو سالیکم با سلام میں کینیڈا سے بہر رہی ہوں میرا نام ربینہ ہے تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے پتا کرنا تھا ان کی تیس سال اس کی عمر ہو گئی ہے اس نے ایڈوکیشن کے بعد اپنا بزنس شروع کیا رہا ہے اور وہ بہت مینس کرتا ہے لیکن سمہاو اس کا کہیں ہاتھ نہیں پڑھ رہا جیسے کوئی بھی وہ کام اتنا ایک سائٹیڈ ہو کے کرتا ہے لیکن وہ پھر جیسے رک جاتا ہے ایک کام سے سمپلنگ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے اپروول ہو جاتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ایک سام سے ختم پھر ایک سو نئے سورے سے شروع کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا اس کے لئے آپ ایسا کریں ایک سو پچیس مرتبہ آیت القرصی مغرب کے بعد اول آخی گیارمت و دروشیف ایک سو پچیس دفعہ آیت القرصی مغرب بعد نائنٹی ٹو ڈیس یہ وہ خود کر لے تو دی بیسٹ ورنہ آپ اس کے لئے کر لیں اور کر کے دعا کر لیں پانی پہ دم کر کے پانی اس کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ بندش جو بھی کھل جائے گی اور اس کے لئے فتوات ہوں گی اور اس کے معاملات درست ہو جائیں گے جی جی نیکس کل سلام علیکم مفتی صاحب والیکم سلام میں ارانام سید مہدی حسین ہے جی جی میں شکاگو ایلنوئی سے بات کر رہا ہوں جی جی ماشاءاللہ مفتی صاحب میرے دو بہت بڑے مسئلے ہیں میری شادی کو بیس سال ہو چکے ہیں اور میرے مجھے اولاد نہیں ہوئی ڈاکٹروں کو دیکھا ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ نہ آپ کو کوئی پرابلم ہے نہ آپ کی وائف کو کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے مگر پھر بھی ہمیں اولاد نہیں کئی لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ آپ پہ کوئی کسی نے جادو کیا ہے کوئی کہتا ہے کسی نے کالا جادو کیا ہے کہ وہ کہتا ہے پندشیں کی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کوئی حل نہیں نظر آ رہا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا یعنی یہ عالم آگیا ہے کہ اب بور کلوجر میں آگئے ہیں تو اس کے لئے کچھ بتائیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ پہلے مسئلہ کے اولاد کے لئے سورت نور سورت نور کی آیت نمبر پینتیس سے لے کر چالیس تک یہ پانچ آیتیں جو ہیں سات دفعہ ایک لونگ پر دم کرنی ہے پاکی کی دنوں میں ایک لونگ پر دم کرنی ہے یہ اہلیا نے آپ کی یہ لونگ کھانی ہے بغیر پانی کی ایسے چبا کے کھا لیں یا موں میں رکھے نرم ہو جائے اس کو نگل جائیں لیکن اس کے بعد پانی نہیں پینا ہے یہ چار مہینے تک کرنا ہے ہر مہینے کے جو بائیس تیس دن ہو ہر مہینے کے جو کرنا ہے چار مہینے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی اس کے لئے باقی آپ کا جو ہے کرز کا معاملہ اس کے لئے سور قریش ایک سو پچیس مرتبہ عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں اول آخی گیارمت دروشیف یہ سیمنٹی منڈیز آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کے قرض غیب سے اللہ تعالیٰ انظام فرماتے ہیں جنگ اتر جائیں گے جی نیکس کالر ہلو جی جی ہلو جی جی آواز آ رہی ہے بتائیے سلام علیکم علیکم سلام مجھے صاحب میں آپ کا پرگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں ماشاءاللہ آپ کا پرگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں مجھے کافی عرصے سمجھ آئے کر رہی تھی لیکن آپ کے کال نہیں ملتی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ کال مل گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بتلائیے کیا مسئلہ ہے میں کافی عرصے سے جوب کے لیے تلاش کر رہی ہوں کافی میں نے اس کے لیے کورسز بھی کیے ہیں پیسے بھی بہت خرش کیے ہیں کافی اس کے لیے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اوہو اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورت بقرہ آیت نمبر سیونٹی فائیو سورت بقرہ آیت نمبر سیونٹی فائیو یہ آپ نے پنتالیس مرتبہ پڑھنی ہے وقت آپ خود متعین کر لیں کسی ایک نماز کے بعد پھر روزانہ وہی وقت آپ نے رکھنا ہے یہ نائنٹی ون ڈیز اکیانویں دن آپ نے حمل کرنا ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی انشاءاللہ بہت مجرب ہے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کریں گے اور آپ کو جی آپ کی میرٹ کے مطابق آپ کو جاب مل جائے گی یہ تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے مشکلات کو آسان فرمائے اور اپنے لئے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے قرآن و سنت کے مطابق اور بزرگوں کی ہدایت کے مطابق ہم جو آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی کتائی ہو جائے ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں اور آپ حضرات کی زیادہ کال لینے کے ہم کوشش کرتے ہیں اور جو حضرات رہ جاتے ہیں انشاءاللہ نیکس میں امید رکھیں انشاءاللہ ان کی کال مل جائے گی بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ جن کی کال نہیں بھی ملی ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ جن کو ہم عراد و وضائف دیتے ہیں ہم اپنے خاص عقات میں ان کے لئے باقیدہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے مسائل کو آپ اپنی رامہ سے حل فرما دیجئے اور جو عراد و وضائف ان کو دی ہیں ان کا پورا پورا نفع اور اثر ان کو پہنچ جائے تو انشاءاللہ اگلے اتوار تک کے لئے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ایند اتوار پھر انشاءاللہ سلسلہ جائے رکھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطبو علیک انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں آپ کی محبت اور آپ کی پریزائی کے ہم شکر گزار ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی